آئے آج ہمیں ایک ایسے ہیرو کی بات کرتے ہیں جس نے حال ہی میں نہ کہ دنیا میں نام کمائیا بلکہ پاکستان کبھی نام روشن کیا عرشت ندیم پاکستان کے صوبہ پنجاب میں میاں جنگ میں پیدا ہوئے اس خاندان کا تعلق جٹ برادری سے ہے وہ آٹھ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہے ندیم اپنے اقتدائی تعلیمی سالوں سے ہی ایک غیر معمولی ورسٹائل ایتھلیٹ تھا اگرچہ اس نے اپنے اسکول میں پیش کردہ تمام کھیلوں میں حصہ لیا کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹبال اور ایتھلیٹکس اس کا جنون کرکٹ تھا اور جلد ہی اس نے خود کرزلی سطح کے ٹپارڈ ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہوئے پایا اسکول میں ساتھویں جماعت میں داخل ہونے کے بعد ندیم نے ایتھلیٹکس مقابلے کے دوران رشید احمد ساپی کی نظر پکڑ لی ساپی کی ڈیویزن میں کھلاریوں کو ترقی دینے کی ایک تاریخ تھی اور اس کے فوراں بعد اس نے ندیم کو تربیت دینا شروع کی ارشد ندیم شادی شدہ ہیں اور ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ان کے کوچ سلمان اقبال بٹ جو کہ قومی سطح کے ثابت رسک تھرو تھے ندیم نے ان کو ایک انتہائی قابل احترام اور فرمان بردار کوچ کے طور پر پایا اس نے اپنے کوچ کی باتیں سنتے ہی اپنا سر جھکا لیا اس کے کوچ کا کہنا ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے وہ توجہ جو مرکوز رکھتا ہے اور کوئی ناکمی کیوں نہ ہو وہ اسے دیر تک نہیں رہنے دیتا یہ ندیم کے بارے میں سب سے ناقابل یقین چیزوں میں اسے ایک ہے اور آپ اسے واقعی سکھا بھی نہیں سکتے جیولین تھرو پر اکتفا کرنے سے پہلے ندیم نے شورپٹ اور دسک تھرو کا بھی تجربہ کیا لگاتار پنجاب یوت فیسٹیولز میں جیولین تھرو میں گولڈ میڈل اور ایک انڈر بورڈ میٹنگ نے انہیں قومی سٹیج پر لانے کی طرف راہوٹ کیا جس میں پاکستان آرمی، ائر فورس اور وارٹر اینڈ پاور کے ایتلیٹکس سیکشن سمیت تمام سرکردہ ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹل ٹیموں کی جانب سے پیش کشی ہیں ندیم درحقیقت کل وقتی کرکیٹر بننے کی خواہش رکھتے تھے لیکن اس نے اپنا ذہن بدل لیا اور اپنی توجہ ایتلیٹکس پر مرکوز کر دی کیونکہ اس نے پہلی بار 2015 میں جیولین اٹھائی تھی ندیم نے خود تسلیم کیا کہ یہ ان کے ساتھ بہترین چیز تھی عرشد ندیم نے 2015 میں جیولین مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا 2016 میں انہیں ورلڈ ایتلیٹکس سے اسکالرشپ ملی جس کی وجہ سے وہ موریشس میں ہائی پرفارمنس ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے کا حل ہو گیا فروری 2016 میں ندیم نے گوہاتی بھارت میں ساؤت ایشین گیمز میں کانسی کا تمغا جیتا جس نے قومی ریکارڈ قائم کیا اور 78.33 میٹر میں اپنی ذاتی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا جون 2016 میں ندیم نے وہ چیمون شہر میں منقضہ 17 ایشین جنیر ایتلیٹکس چیمپینشپ میں کانسی کا تمغا جیتا تھا مئی 2017 میں ندیم نے باقوں میں اسلامیک سالیڈیٹی گیمز میں 76.33 میٹر کے تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغا جیتا تھا اپریل 2018 میں اس نے آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں منقضہ کامن ویلڈ گیمز کے کالیفیکشن راؤنڈ میں اسی اشاریہ 4.5 میٹر کا نیازاتی بہترین سیٹ کیا اور آٹھویں نمبر پر رہے انہیں 2018 کے کامن ویلڈ گیمز کے اختتام کے بعد کمر کی چوٹ بھی لگی تھی اگست 2018 میں اس نے جکارتا انڈونیشیا میں ہونے والے ایشین گیمز میں کانسی کا تمغا جیتا جہاں اس نے اسی اشاریہ 7.5 میٹر کا نیازاتی اور قومی ریکارڈ قائم کیا دوہا قطر میں 2019 کی عالمی ایتلیٹکس چیمپین شپ میں واحد پاکستانی کھلاری کے طور پر ندیم نے 81.5 میٹر کا نیازاتی اور قومی ریکارڈ حاصل کیا نومبر 2019 میں ندیم نے ایک بار پھر قومی ریکارڈ توڑ دیا جب اس نے پیشاور میں 33 میں نیشنل گیمز میں واپڑا کے لیے 83.65 میٹر تھرو کا تلائی تمغا جیتا دسمبر 2019 میں اس نے نیپال میں 33 ساؤت ایشین گیمز میں 86.29 میٹر گیمز کے ریکارڈ تھرو کے ساتھ تلائی تمغا جیتا تھا ندیم نے اولمپکس میں اپنا ڈیبیو کیا 2020 کے سمر اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو 2021 میں ٹوکیو میں منقد ہوئے تھے وہ اولمپکس کے لیے کوالی فائی کرنے والے پہلے پاکستانی ٹریک اینڈ فیڈ ایتلیٹ بن گئے اس کے والد نے بتایا کہ ندیم کو اولمپکس میں حصہ لینے سے پہلے اچھی تربیتی گراؤنڈ کی سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی ندیم نے اپنے گھر کے سہن اور سڑکوں پر تربیت حاصل کی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالی فائی کرنے کے بعد حکومت پاکستان سے کوئی مالی امداد نہیں ملی ندیم نے پاکستان میں غیر کرکٹ کھلاریوں کی انتہائی مشکلات کے بارے میں کھل کر بات کی ہے جنہیں کھیلوں کے حکام نے بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے اس نے دو ہزار بیس ٹوکیو اولمپکس کے مردوں کے جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالی فائی کیا وہ کسی بھی اولمپک ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالی فائی کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے وہ مردوں کے جیولین تھرو میں چوراسی اشاریہ چھے دو میٹر کے تھرو کے پانچ میں نمبر پر رہے مارچ دو ہزار بائیس سے عالمی چیمپئن شپ کے آغاز تک ندیم نے کلچ ترسیس لیبن ابرت کی نگرانی میں جنوبی افریقہ میں تربیت حاصل کی تربیت کا احتمام ایتلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے کیا تھا جولائی دو ہزار بائیس میں ندیم نے یوجین اور ایگون یو ایس میں عالمی ایتلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے واحد نمائندے کے طور پر شرکت کی وہ فائنل میں 86 اشاریہ ایک چھے میٹر کے تھرو کے ساتھ پانچ میں نمبر پر رہے سات اگست دو ہزار بائیس کو ندیم نے دو ہزار بائیس کے کامن ویلت گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا زخمی ہونے کے باوجود اس نے اپنی پانچ میں کوشش میں نووے اشاریہ ایک آٹھ میٹر کے تھرو کے ساتھ گیمز کا ریکارڈ قائم کیا عالمی چیمپئن اینڈرسن پیٹرس کے اٹھاسی اشاریہ چھے چار میٹر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نووے میٹر کا نشان اگور کرنے والے پہلے جنوبی ایشی آئی بند ہے انیس سو باسٹ کے بعد کامن ویلت گیمز میں یہ پاکستان کا پہلا ایتلیٹکس گولڈ میڈل تھا پانچ دن بعد 12 اگست دو ہزار بائیس کو ندیم نے دو ہزار بائیس کے اسلامیک سالیڈیٹی گیمز میں پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیتا اس نے اٹھاسی اشاریہ پانچ پانچ میٹر کی تھروں کے ساتھ گیمز کا ریکارڈ توڑا نوومبر دو ہزار بائیس میں ندیم نے لاہور میں ہونے والی پچاسوے قومی ایتلیٹکس چیمپئن شپ میں اٹھاسی اشاریہ دو ایک میٹر کے ٹوس کے ساتھ چیولن تھروں میں تلائی تمغا جیتا ندیم اپنی زخمی کونی اور گھٹنے کے جوڑ کا علاج کروانے کے لیے یکم دسمبر دو ہزار بائیس کو برطانیہ روانہ ہوا ندیم نے پاکستان کے نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا تاہم وہ گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ایشین ایتلیٹکس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ایف پی کے صدر اکرم ساہی نے ندیم کو نیشنل گیمز میں شرکت کے لیے مجبور کرنے کا الزام واپٹا پر لگایا ندیم نے بوڑا پیسٹ میں دو ہزار تئیس کی عالمی ایتلیٹکس چیمپئن شپ میں ستاسی اشاریہ آٹھ دو میٹر کے تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغا جیدہ تھا یہ عالمی ایتلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا تمغا تھا اس نے ایونٹ کے دوران دو ہزار چوبیس کے سمر اولمپکس کے لیے کوالی فائی بھی حاصل کیا جولائی دو ہزار چوبیس میں ندیم پیریس ڈائمنڈ لیگ میں اپنی پانچ میں کوشش میں چوراسی اشاریہ دو ساتھ تھرو کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے پیریس میں دو ہزار چوبیس کے سمر اولمپکس میں ندیم اولمپکس کی تاریخ کے کسی بھی ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ کے فائینال کے لیے کوالی فائی کرنے اور اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بندے وہ انفرادی کھیل کے لیے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاری بھی ہیں اس نے نہ صرف مردوں کے جیولین تھرو کا ٹائٹل اپنے نام کیا بلکہ فائینال میں 92.97 میٹر کا نیا اولمپک ریکارڈ قائم گیا پچھلا اولمپک ریکارڈ ہولیڈر نورویجن اینڈریاس تھوڑک لڈسن تھا جس نے 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں 90.57 میٹر حاصل کیا تھا ندیم کا تھرو اب تک کا چھٹا طویل ترین تھرو ہے ندیم نے 1992 کے بعد پاکستان کا پہلا اولمپک تمغہ جیتا اور 1984 کے بعد ان کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل 2024 کے اولمپکس سے پہلے ندیم کو بہت سے ناقیدین نے انڈرڈوگ سمجھا تھا اس کے 92.97 میٹر کے تھرو کو حکام نے موجودہ سیزن میں کسی بھی مرد جیولین پھنے والے کی طرف سے دنیا کا سب سے طویل تھرو بھی قرار دیا وہ اولمپکس کی تاریخ میں جیولین فائنل میں 90 میٹر کے نشان کی خلاف ورزی کنے والے صرف چوتھے ایتریٹ تھے یہ کارنامہ اس نے اپنے دوسرے اور آخری تھرو میں دو بار حاصل کیا 11 اگست 2024 کو ندیم کو لاہور میں ایک پرڑے سے نوازہ جائے گا مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آکون پر کلک کریں